اسلام علیکم ویورز کیا حال ہے ٹھیک ہے امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ کی فضل و کرن سے میں بلکل نہیں ہوں اور آج میں نے سوچا میں گھر کی ڈیپ کلیننگ کروں کیونکہ کچھ دن بعد ہفتے بعد نہ ایسے ہوتا ہے کہ ڈیپ کلیننگ نہ کریں تو لگتا ہے گھر صاف ہی نہیں تو خیر آج آپ کے ساتھ واشنگ اور کلیننگ کا کام شیئر کریں گے چلیں بلوک سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں جی ابھی رزا کو ریٹی کر لیا ہے میں نے سکول کے لئے آج طبیعت نہیں ٹھیک تو میں کہہ رہی ہوں کہ بہنوں کے ساتھ ہمیں کر جائیں دونوں چھوٹے بھی اور اب رزا کو بیگ لے کے دینا ہے رزا کا بیگ بہت ہی بڑا ہے حد سے زیادہ اس سے مجھے نا کیری نہیں کیا جا رہا ہوتا یہ اس ٹائم بچے سکول چلے گئے ہیں اور یہ دیکھیں جی یہ اس ٹائم گھر کی پوزیشن ہے اور بس ابھی میں سوچ رہی تھی کہ میں لیٹ جاتی ہوں گینس ہو جاتی ہوں لیکن پھر میرے دل میں آئے کہ نہیں کپڑے بھی کافی ہوئے میں مشین میں اس وجہ سے میں نے کہا کپڑے مشین بھری بھی ہے کپڑے بھی دھونے سب گھر پھیلا ہویا اس ٹائم اور کپڑے بنے اوپر ڈالنے نہیں ہوتے اس وجہ سمجھے اس چیز سے نہیں ہے ورنہ بادل تو ہو گئے دیکھیں باہر اس ٹائم فیل ہو رہا ہے کہ بادل بادل سے اور یہ والا فین اتار دیا تھا رات کو کمران میں اور یہ والا لگا دیا ہے یہ ہمارا اپنا فین ہے یہ لگا دیا ہے اور یہ کام نہیں کر رہا تھا نا جب سے ہم لوگ آئے ہیں تو یہ تب سے لگا گا لیکن ہی سٹیل بلکل دنی چال رہا تھا یہ دیکھیں اس طریقے سے بچوں نے بوکس چیزیں پھینک پانک کے دے نکل گئے اور میں نے کہا کام سٹارٹ کرتے ہیں اور روٹین آپ کو دکھاتے ہیں اس ٹائم مجھے اتنی نیندہ آ رہی ہوتی ہے میرا بلکل نہیں دل کر رہا ہوا کام کرنے اور یہ ہمارے مالک مرنے نا ساری فید میں ہاں دروازے میں رہتے ہیں جب کھاتی ہیں اس پیرا سے سہرہ اور گن بن جاتا ہے پاؤں کے ساتھ نا وہ گیلی بھی ہو گئی ہے پانی اس ٹائم آ رہا ہے ٹینکی میں سے آواز آ رہی ہے چلیں اب اپنا کام سٹارٹ کرتے ہیں گھر کا اچھا اس ٹائم اگر میں اگین لیٹ جاؤں نا پھر یہ ہوتا ہے کہ کام بہت ڈیلے ہو جاتے ہیں یہ کچن کتنا بھیلا ہوا ہے حالانکہ رات کو میں سارا کام کر کے کمپلیٹ کر کے پھر سوتی ہوں پھر ایسے صبح لگ رہا ہوتا ہے جسے کوئی کام نہیں کیا سب کچھ ایسی بھیلا ہوا ہے کپڑے بھی اتا رہے ہیں چھت سے لے کے آئیں جو کچھ تھوڑے بہت اوپر ڈالے تھے اور کچھ ابھی نیچے جو ڈالے ہوئے تھے وہ خوشکی نہیں ہوتے اتنے اتنے دن لگ جاتے ہیں کپڑے خوشکی نہیں ہو رہے ہوتے وہ ابھی بچوں کے ساتھ سنبھال لوں پھر اس کے بعد رضا رمیسہ کو سپارچ ہونے جانا ہے مہاں کو پورا دن میری روٹین ایسے ہی ہوتی ہے اسی وجہ سے میں تھوڑا سنا جوب کو بھی وائٹ کریں کہ اگر میں اس طرف لگ گئی تو پھر گھر کے کام کون کرے گا کس طرح منیج کروں گی اس سب لائف کو بس یہ سب مسئلہ مسائل ساتھ ہی ہیں بس اللہ بھاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ بھاک ہمیں کامیاب کرے اور ہمارے لئے آسانیاں پیدا کریں ماں چھوٹی چھوٹی طرح لگایا کرو بیٹا چھوٹے کپروں یہ دیکھیں جی اس روم کی فائنل سیٹنگ میں نے کر دی ہے اور بس کلیننگ کا کون کپریٹ ہوا ہے اور اس کمرے میں میں نے بیٹ اس لئے ڈال دیا کہ یہاں پہ یہ دیکھیں کمران نے فین بھی چینج کر دی ہے اور یہ ماشاءاللہب صحیح ہو گئے پہلے فین نہیں تھے اس روم میں بہت ڈیفکلٹ ہو رہا ادھرنا ایجسمنٹ نہیں ہوتا ہے یہاں چیئر لگا دیں یہاں ایلی ڈیئے بچے اسے بھی کارٹن دیکھ سکتے ہیں بیک آج جی ربیت بہت زیادہ خراب ہے بس مشکل سے کھڑی ہوں کہ کام کروں کچھنگ کا کھانا بناوں ساتھ رزا رمیسہ کو پہا رہا ہے یہاں دیکھیں گا داروں میں ایسا اپنا ہوں وقت کر رہے ہیں آج جی تو بھی اتھراب ہے کہ کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تم پیچر ہے اور مجھے میں بہت ڈیفکلٹ ہوں تو مہاں ان کو ہیلک کر رہی ہے کرنے میں ہم وقت اور اس ٹائم کلکل بھی سٹیبل نہیں ہے اس ٹائبل نہیں ہے کہ میں کام کر سکا لیکن میں نے یہ سوچا ہے کہ اب ابنگ کے ٹائم جو ایسا کام کروں کہ بچے ساتھ میرے ہیلک کر دائیں اور میں نے کہا میں کلی کر لے جتی کاؤں آج کپڑے بھی کافی ہوئے میں اور ہزبنٹ رہے ہیں وہ ڈیلی کپڑے چینج کرتے ہیں بچے بھی کرتے ہیں بچے بھی کرتے ہیں بچے کپڑے سٹینگ پہ ہونا سٹارٹ کرتے ہیں یہ بچوں کی کپڑے رنگین ہیں اتنا اس لیے مشونی ہوگا جلدی تو بلدھول جائیں گے ڈیلی بچے کپڑے چینج کرتے ہیں تو وہ بس پسینہ ہی ہوتا ہے بچے کپڑے چینج کرتے ہیں بچے کپڑے چینج کرتے ہیں تو سار میں اتنی درد ہے اتنی زیادہ کہ مجھے عادت پڑی بھی ایک امران کے ساتھ چاہے بھی نہیں اور میں نے آج بل بل پورا دن بزرگے چاہے نہیں دی تو طبیعت بھی بہت اس طرح ہوگی مہاں مک جب تو میڈے لڑکا مہاں مک جب تو میڈے لڑکا ریڈیو کے اسما کے ٹپس اب اسما کھانا کھائے گی اسما کھانا 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 ڈینٹھ کلاس میں ایکسٹر کلاسے ہیں اس وجہ سے اس کی فیچر میں کہ اب لوگوں نے ایکسٹر کلاسے لینے ہیں اس لیے وسیقانا کھائے گا اس طرح میں میرے نیشہ میں نے اسٹرم پورا روگے سٹارٹ کی ہے میری پیٹی بھی نام میں اسٹرم پورا روگے سٹرم سے کل کروا اور اب امریک اسما کھانا کھانا پورا مہا بھی بھول کے پاس مہا اپنی ایٹ سے بڑھ کرنے سکتا ہوں وہ بھی پھینے کا پانی کرنے کے لئے گئے اچھا اس ٹائم اپنے کام شام پہ شروع کر لیا جائے سکتا ہے جیسے ہسپنٹ کی نیوٹی کی روٹین ہوتی ہے پچھا کی روٹین ہوتی ہے میں اپنے روٹین اسی طرح سے جنب بنا لے گا یہ تو ہر بیوی کو بتا ہے ماں کو بتا ہے کہ وہ جیسے گھروروں کے پھین ہوتی ہے اس کو اس پر مطابق مینجھ کے لئے اپنے شام پہ کپڑے ہو رہے گا کیا جائے اس ٹائم پہ کپڑے بھی کھل جائیں گے بچے بھی ہلک کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ اسمہ اور ماما میرے بہت ہلک کر رہے ہیں وہ بھی پھینے کا پانی کرنے کے لئے کہ ماما اچھا تو بھی بس آج میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ واشنگ کا کام کیا کلیننگ کی اور پورا دل میں اتنا تھگ گئی ہوں کہ بس اب دلکارہ بس بستر ہو اور ریسٹ کریں تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس vlog میں آپ نے بھی دعاوں میں مجھے یاد رکھنا ہے اپنا بہت سارا خیار رکھیں گا take care اللہ حافظ